سمیں بہت قیمتی ہے یہ سب جانتے ہیں پر سمیں کی قیمت کوئی نہیں کرتا سمیں کو کوئی خرید نہیں سکتا پر سمیں سب کے لئے برابر ہے چاہے امیر ہو یا غریب سمیں کسی سے بے دواب نہیں کرتا کچھ لوگ اس سمیں کا اپیوگ کر اپنا سمیں بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ سب جانتے ہیں سمیں سمیں یہ کبھی نہیں رکنے والا دنیا کی ہر چیز رکھ سکتی ہے لیکن سمیں کبھی نہیں رکھنا سمیں پھری تو ہے پر پرائس لیس ہے آپ سمیں کو خرید نہیں سکتے لیکن آپ اسے یوج کر سکتے ہیں اور اگر ایک بار آپ نے اسے کھو دیا تو اسے باپس کبھی نہیں پاسکتے رینڈ جب پیسوں کی بات آتی ہے تو سبھی لوگ سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں دس روپے بھی اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو بہت سوچتے ہیں لیکن جب بات سمیں کی آتی ہے تو ہم کیوں نہیں سوچتے صرف اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ بہت سمیں ہے آج ہے کل ہے دن ہے رات ہے ہفتے ہے سال ہے پوری لائف ہے جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ اگلے پل ہمارا جیوان رہے گا یا نہیں رینڈ ہمیں یہ وقت بکری میں ملا ہے سایت اس لیے ہم اس کی بیلو نہیں کرتے اور بات پیسوں کی کریں تو پیسے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے تب کہیں جا کر وہ ہمیں ملتا ہے اور اس لیے سائد ہم اس کی بیلو کرتے ہیں پرینڈ ہزاروں سال پہلے گوتم بدھ جی نے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی گلتی یہ سوچنا ہے کہ اس کے پاس سمیں ہے اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ سمیں سے بڑا ہے پیسوں سے سمیں کو خرید جا سکتا ہے وہ لوگ بہت بڑے بھرمے جی رہے ہیں کیونکہ پرینڈ سمیں رہتے پیسہ بنا سکتے ہو لیکن پیسوں سے آپ گزر ہوئے کل کو یا بیتے ہوئے پل کو نہیں خرید سکتے اسے پیسوں سے باپس نہیں لائے جا سکتا اگر آپ کروڑوں روپے دے کر بھی بیتے ہوئے کل کا ایک سیکنڈ بھی اگر خرید لو تو مجھے ضرور بتانا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس سمیں نہیں ہے لیکن سمیں ہر انسان کو برابر مانٹا گیا ہے ہر انسان کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں سمیں سب کے پاس بھئی ہے بس کون اس کا صحیح یوز کرتا ہے یہی چیز آپ کو مہان بناتی ہے ایلون مسک سال کے تین سو فیسٹ دن کام کرتے ہیں اور ایک بھی دن اپنے کام سے چھٹی نہیں لیتے مارک اپنا سمیں بچانے کے لیے ایک ہی طرح کی کیسٹ پہنتے ہیں پھرینڈ بکت سب کو ملتا ہے جندگی بدلنے کے لیے لیکن جندگی دوبارہ کسی کو نہیں ملتی بکت بدلنے کے لیے دوست چیٹیا بھی گرمیوں میں کھانا اسٹور کر کے رکھ لیتی ہے کی بارس میں آرام سے کھانا مل سکے اور اس کے لیے وہ گرمیوں میں دن رات جم کر محنت کرتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے اگر ابھی ہم نے کھانا اسٹور کر کے نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے کہ برساتوں کے دنوں میں ہم بھوکے مر جائے پھرینڈ ہر روز 86400 سیکنڈ ہماری لائپ سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہماری لائپ اتنی تیجی سے گزر رہی ہے سمیہ کا کوئی حساب نہیں ہے اسی لیے آج سے ابھی سے خود سے پرومس کیجئے کہ اب جندگی کا ایک بھی سیکنڈ آپ برباد نہیں کریں گے اس لائپ کی بیلیو سمجھیں گے ساری سکایتے ساری دسمانی سارا گصہ ایک جگہ رکھتر اپنے مند سے مٹائیے اور اپنی لائپ کو بہتر بنائیے پھرینڈ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی لائپ میں سمیہ کی قیمت جاننے میں تھوڑی بہت مدد ضرور کرے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کیلئے جائند جائے بھارت